السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد ومصولین اما بعد محترم ناصرین آج کے درس کا موضوع ہے کہ جو کے ساتھ گھن بھی پستا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ایسا کیوں کہا تو دیکھئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دین پر چلتے ہیں نیک کام کرتے ہیں الحمدللہ اچھی بات ہے اللہ کے عبادت و بندگی کرتے ہیں تو ایسے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی فلا انسان برائی کر رہا ہے ہم کو کیا ہے اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہے ہم اچھے ہیں تو بس ہے یعنی کہ دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے ہیں اور برائی سے نہیں رکتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے ذرا غور سے سنیئے اسی لئے میں نے عنوان باندھا ہے کہ جو کے ساتھ گھن بھی پستا ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری کے روایت ہے حسیٰ نعمان بن بشیر رسول اللہ تعالیٰ عنہ راویی حدیث سے کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی حدوں کو قائم کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے مثال دو منزلہ کشتی کی طرح ہے جی ہاں ذرا غور سے سنیئے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں جو لوگ دین پر چلتے ہیں جو لوگ دین پر نہیں چلتے ہیں جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں جو لوگ نیکیوں کو انجام دیتے ہیں جو لوگ برے کام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کی یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور بہت ہی عمدہ مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے جو دو منزلہ ہو جس کے اوپر سارے کے سارے لوگ سوار ہوئے پھر قرآن اندازہ کی گئی یعنی کہ چیٹی ڈالی گئی نام اچھالا گیا تو کچھ لوگ اوپر والے حصے میں گئے اور کچھ لوگ نیچے والے حصے میں گئے دو منزلہ ہے کچھ لوگ اوپر کچھ لوگ نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوران سفر جب لوگ کشتی کے اندر سمندر کے اوپر سفر کر رہے ہیں تو جو نیچے والے لوگ ہیں ان کو پانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر آتے ہیں اوپر آتے ہیں بار بار آنا جانا ہوتا ہے اور سمندر سے پانی لیتے ہیں اور پھر استعمال کرتے ہیں تو اوپر والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے ان کے آنے جانے سے بار بار آ رہے ہیں بار بار جا رہے ہیں اور پانی اگرہ استعمال کر رہے ہیں سمندر سے لے رہے ہیں تو انہیں تکلیف ہو رہی ہے لہٰذا نیچے والے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم بار بار اوپر جا رہے ہیں اور اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور ہم کو بھی تکلیف ہو رہی ہے لہٰذا ہم کشتی کے اندر سراخ کر لیتے ہیں ذرا گھر سے سنیے جنابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی عمدہ مثال بیان کی ہے نیچے والے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم کشتی میں سراخ کر لیتے ہیں اور یہیں سے پانی لے لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والے لوگ اگر ایسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ نیچے والے لوگ کشتی کے اندر سراخ کر رہے ہیں اگر اوپر والے لوگ ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور سراخ کرنے نہیں دیں گے تو خود بھی بچیں گے اور نیچے والے لوگوں کو بھی بچا لیں گے لیکن اگر اوپر والے لوگوں نے چھوڑ دیا کہ ہم کو کیا ہے وہ لوگ کر رہے ہیں ہم تو اوپر والے حصے میں ہم کو کیا وہ لوگ ڈوبیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے والے لوگ بھی ڈوبیں گے اور جب کشتی کے اندر پانی بھر جائے گا تو اوپر والے لوگ بھی ڈوبیں گے تو یہی حال ہے سماج اور معاشرہ کے ان لوگوں کا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلا انسان برا ہے ہم کو کیا ہم تو اچھے ہیں تو جو لوگ ایسا کہتے ہیں اور ایسا سوچتے ہیں نیکی کا حکم نہیں دیتے ہیں برائی سے لوگوں کو نہیں رکھتے ہیں عمر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا جب اللہ کا عذاب آئے گا تو صرف برے لوگوں کے اوپر تھوڑی آتا ہے بلکہ جب اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے تو اچھے اور برے سارے کے سارے لوگ اس عذاب کے شکار ہو جاتے ہیں اس لئے میں نے کہا تھا نا کہ جو کے ساتھ گھن بھی پستا ہے آج کل اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہی ہیں بس ہم اچھے ہیں تو صحیح ہے اور اگر ہم برے ہیں تو سب برا ہے میرے دوستو ایسا نہیں چلے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں آپ پکڑے جائیں گے لہٰذا آپ جو ہے اپنی طاقت بھر جہاں تک آپ کی طاقت ہے آپ نیکی کا حکم دیں برائی سے روکیں اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ کے عذاب سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پورے سماج اور معاشر کے اوپر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ان لوگ کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی اور آپ بھی اللہ کے عذاب کے شکار ہو جائیں گے موسیقی